نمازکار دوستو ممبئی میں انسی پی عجید پوار گھٹکے نیتا بابا صدیقی کی گولی مار کر ہتیا کے بعد پورے دیش میں لارنس بشنوئی گینگ کو لے کر چرچہ شروع ہو گئی ہے ایک طرف پپو یادب لارنس بشنوئی کو کھلی چنوٹی دے رہے ہیں دوسری طرف سلمان خان جان کے خطرے کے باوجود بابا صدیقی کے انتم سنسکار میں شریک ہونے پہنچے وہیں ان سب کے بیچ میں امیتاب بچن نے ایک ایسا ٹویٹ کر دیا ہے جسے امیتاب بچن اور لارنس بشنوئی کنیکشن کو لے کر سوال اٹھنے لگے ہیں پورا معاملہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ ان دونوں تصویروں کو غور سے دیکھیں ایک طرف انسی پی نیتا اور انڈسٹری کے ستاروں کے قریبی رہے بابا صدیقی کی ہتیا کے بعد سے بولیون میں ماتم پسرا ہوا ہے سلمان خان کی آنکھیں اس پہلی تصویر میں نم دکھائی دے رہی ہیں وہیں دوسری طرف امیتاب بچن نے بال سوارتے ہوئے ایک تصویر شیئر کری ہے پہلی یہ سلمان خان کے تصویر ہے کڑی سرکشا کے بیچ بگ بوس کا شوٹ چھوڑ کر سلمان خان بابا صدیقی کے گھر پہنچے ہیں ان کے چہرے پر اپنے دوست بابا صدیقی کو کھونے کا گم آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں سلمان نے صدیقی کے انتم درشن کیے اور انہیں بیدائی دی دوران ان کی آنکھوں میں آنسو دکھائی دے رہے تھے آنکھوں سے آنسو چھلکے جا رہے تھے سلمان کا آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے ان تصویروں میں ان ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سلمان خان کو اس بات کا افسوس بھی ہے ان کے چہرے پر یہ افسوس دکھائی دے رہا ہے کہ لورنز گینگ نے ان کو ٹارگیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے قریبیوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے اس وجہ سے آج ان کے دوست کی بھی ہتیا ہو گئی اصل میں دوستو لورنز وشنوئی گینگ پہلے بھی سلمان خان پر اس طریقے سے حملہ کر چکا ہے ان پر کئی بار حملے کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن خیر ممبئی میں ایسی واردات پر جہاں چنتا وقت کرنی چاہیے تھی وہاں پر امیتاب بچن ہسی مزاک کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں اس تصویر میں وہ اپنے بال سوارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے یہ تصویر شیئر کی ہے کیپشن میں لکھا ہے کہ بال سوارتے ہوئے چہرے پر ہلکی سی مسکان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ امیتاب بچن کے چہرے پر بابا صدیقی کی موت کے بعد یہ مند مند مسکان بھی نظر آ رہی ہیں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ آخر یہ کس بات کی خوشی ہے اس پوسٹ کے لیے انہیں کافی خری کھوٹی بھی سننی پڑ رہی ہے دیکھئے ہر شتیوارے لکھتے ہیں کہ بولیوڈ میں ماتم پسرا ہے ان کو ہسی آ رہی ہے یہ مہانائک ہیں کامیش کمار لکھتے ہیں کہ ممبئی میں ایک ہتیا ہو گئی آپ کو اسی پر سمویدنا بیاکت کرنی چاہیے تھی آپ اتنی نرنکش کیسے ہو سکتے ہیں آپ اتنی بڑی ہستی ہیں آپ سے لوگ بہت امید رکھتے ہیں دینیش پٹے لکھتے ہیں تھوڑا سبھی شرم نہیں ہے آپ کے اندر دیش کے ایک شاندار انسان وہ بہترین نیتا بابا صدیقی جی کی ہتیا ہو گئی اور آپ بے شدموں کی طرح ہسنے والا لوگوں لگا رہے ہیں آپ تو وہیں ہیں جو نیتا جی دھرتی پتر مولایم سنگھی آدھف جی کے آپ کے برے وقت میں کام آئے تھے لیکن جب ان کا دھیانت ہو گیا تو ان کا انتیم درشن کرنا تو چھوڑ ہی دو سوشل میڈیا سے ایک پوسٹ نہیں ڈالی گئی نیتا جی نے آپ کے نام سے انٹر کالیش تک بنوایا آپ کے برے وقت میں کام بھی آئے آپ بڑے دھوکے باز انسان ہو پوری دنیا جان گئی ہے دوستو امیتا بچن بولیوڈ کے مہانائک کہے جاتے ہیں کم سے کم جنتا ان سے اتنی سمویدن شیلتہ کے امید تو رکھی سکتی ہے کہ آج کے دن جب بولیوڈ کے ایک بہت ہی قریبی بابا صدیقی کی موت ہو گئی ان کی حتیہ کر دی گئی اگر آپ اس پر ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے اپنا دکھ ویقت نہیں کر سکتے تو کم سے کم مزاک تو مت اڑائیے اس طریقے کے ٹویٹس تو مت کریے لیکن نہیں امیتا بچن تو دوہزار چودہ سے کسی بھی دیش کے مدے پر بولنا چھوڑ چکے ہیں دوستو امیتا بچن بھلے ہی کچھ نہ بولے لیکن بیہار کے باہو بلی ایمپی پپو یادف چھپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے انہیں بڑا گصہ آیا ہے دوستو جس لورنس بشنوئی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نیتا ان سے ڈرتے ہیں امیتا بچن تک ان سے ڈرتے ہیں ان پر کوئی بولی نہیں چھوٹتی کسی کی سب ان سے خوف کھاتے ہیں لیکن اسے لے کر کے پپو یادف نے کھلی چنوٹی دے دیا لورنس بشنوئی کو لرکارتے ہوئے کھلی چنوٹی دی ہے یہ کہا ہے یہ دیش ہے یا پھر ہجڑوں کی فوج ایک اپرادی جیل میں بیٹھا چنوٹی دے رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے سب موک درشک بنے انہوں نے سرکار پر بھی یہاں پر نشانہ شادہ ہے دوستو انہوں نے کہا ہے کہ کبھی موسے والا کبھی کرنی سینہ کے مکھیا تو اب ایک ادیوگ پتی راجنیتا کو مروا ڈالا کانون انومتی دے تو چوبیس گھنٹے میں اس لورنس بشنوئی جیسے دو ٹکے کے اپرادی کے پورے نیٹورک کو ختم کر دوں گا یعنی کہ وہ سرکار پر سوال اٹھا رہے ہیں کانون ویوسطہ پر سوال اٹھا رہے ہیں بھلے ہی دوستو بپو یادف کی جو بھاشا ہے وہ آمر یادت ہے سہی نہیں ہے لیکن ان کی بات دیش کی کانون ویوسطہ پر اٹھا رہے ہیں جو سوال ہیں وہ لازمی ہیں وہ جائز ہیں دیش کے پہلی بار کسی ایسے راجنیتا نے لورنس بشنوئی پر اتنا تگڑا حملہ بولا ہے بیدے کئی سالوں سے یہ گینگ ایکٹیو ہے جیل میں بیٹھ کر بھی ایک اپرادی بار بار گھٹناوں کو انجام دے رہا ہے لیکن پنگو ہو چکی کانون ویوسطہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ واقعی چنتہ کی بات ہے کی وائی بلس سیکیورٹی کے باوجود آخر کیسے اتنے بڑے بزنس مین اور راجنیتا کی ہتیا ہو جاتی ہے اگر ایک راجنیتا ایک بزنس مین کی وائی بلس سیکیورٹی کے باوجود ہتیا ایسے کھلے عام کر دی جاتی ہے تو اس دیش کی باقی جنتہ آخر کتنی سرکشت ہے کیا دیش کے جنتہ سرکشت سرکار کے ہاتھوں میں ہے یہ بڑا سوال اٹھنے لگا ہے اپنی رائے ہمیں کمنس سیکشن میں لے کر ضرور بتائے گا یہ خبر آپ اولڈا چوشمی نیو سی پر دیکھ رہے ہیں میرے نام ہے فرید انساری آپ رہیں سوست مست وسیحیت دعا ہمارے نمسکار کیا پولیس پرشاسن آپ کی نہیں سن رہا گنڈے مافیاؤں سے بھی ہیں پریشان اگر سمسیا ہے تو بتائیے سسٹم کی پرطارنہ کو گپت روگ مد بنائیے جنتہ کا مقدمہ ویدھ پرگیا مشرا اپنی سمسیا ہمیں ای میل کریں یا واتس ایپ پر بھیجیں سمسیا کے گمبھیرتہ کے آدھار پر آپ کو اولٹا چشمہ یو سی کے سٹوڈیو بلائے جائے گا اولٹا چشمہ یو سی جنتہ کی بھلائی کے لیے پرگیا مشرا جی دوارہ ستھاپد ایک چینل ہے ہمارے پاس سنسادن سیمیت ہے لیکن سماج کی بھلائی کا جذبہ آسیمیت ہے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا آرثک سپورٹ کریں اور سکرین شاٹ ضرور بھیجیں جس سے ہم آپ کا آبھار ویقت کر سکیں اور اصل میں اس عام جنتہ کا مقدمہ لڑ سکیں جس کی کوئی نہیں سنتا موسیقی